بولو جسے سمجھا رہی ہے اللہ نے فرمایا سبحان ابھی سبحان کا ترجمہ ہو رہا ہے سبحان پاک ہے وہ سبحان اچھا یار ایک منڈ رکنا ذرا رکنا ویسے جدو بڑی سونی شیث ہم نے آئے نا تیر زبان تیر آجند ہے سبحان اللہ کی امد ہے یار پچھلے بندے چھوپ بیٹھے نہیں پتہ نہیں کی معاملہ ہے جی کی امد ہے جی بھائی بڑی سونی شیث ہم نے آجند ہے مر زبان تیر کی امد ہے اتوڑی خیر ہو گئی تیر جناب جدو اچھی شیث ہمیں کیے نا زبان تیر بے ساختہ آتا ہے سبحان اللہ تیر میرے صاحبوں اس رات سے اچھی رابط نہیں اس فرشتے سے اچھا فرشتہ نہیں وہ جو سواری آئی تھی نا اس سواری سے اچھی سواری نہیں ستر ہزار اچھا دائیں طرف ستر ہزار اچھا بائیں طرف سوالاک اچھے نبیوں میں سے سب سے اچھے نبی کو بلا کے اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے جی میں گزارش تو یہ کر اچھا یار چلے چلے ٹھیک ہو گیا جی میں میری ورث سنے جی گیارہ ہو گئے جی دس منٹ کا خطابہ ہو رہا ہے جی تقریر مکمل ہو گئی جی آؤ تو دو چار بندے بولے نے سبحان اللہ گج کے کب ہو سبحان اللہ میرے سامنے اے دو گلاؤں دی یعنی آم میرے حال تکی ہے جی میں شبہ شبہ اپنے ڈیرے تے اٹھےیا فجر نماز پڑی نماز پڑ کے تے نالی نہرے ڈیرے تے نالی نہرے آستانے تے سامنے نہرے میں نہر تے جا کے دو چار قدم ایدھر تے دو چار ایدھر تے دو چار ایدھر ایک ہی ہے اتوڑی خیر ہو گئی ایک ہی ہے سیر اپنے ڈیرے تے نا اپنے ڈیرے تے سیر اے دا مطلب ہے سیر ہوندی ہے اپنے ڈیرے تے نہیں نہیں کھلو جو بس بس ہے گل سمجھا کے میں جازت لے کے نکلنے لگتو اٹھے کھلو میں اپنے کار اٹھےیا اپنے ڈیرے تے بھئی اپنے کار تے اٹھےیاں تے سامنے نہرے اپنے کار دو چار قدم ایدھر دو چار ایدھر یہ دا مطلب ہے سیر اندیے اپنے کار سیر اندیے اپنے ڈیرے تے سیر اندیے اپنے ڈیرے تے سیر دا قائدہ نکل آیا سیر اندیے اپنے ڈیرے تے ہونے میرے لگے کھا جی میرے لگے کھا جی ایک مرید آکے منوان دے شای جی اے لو تو اڈر ٹکٹ عمرہ شریف دا تے سویرے تیاری کرو اسا جانے تے ملے دے بندے کٹھے ہو گئے تے ہار پھڑ کے آگے تے میرے گلچ پاکے اندرین اللہ حضور ہون تسی چلے ہو عزت علی جگہ تے تے اللہ تو انہوں عزت دے شڑیے اے دا مطلب ہے سیر اندیے اپنے ڈیرے تے عزت تے رفعت ہون دیے عزت والی جگہ تے سیر اندیے اپنے ڈیرے تے عزت اندیے عزت والی جگہ تے سیر اندیے اپنے ڈیرے تے عزت اندیے عزت والی جگہ تے ہن جے تُس ہی تھکے نہیں بیٹھے تے اے میرے سامنے سورہ علی عمرانے جے تُس ہی اجازت دیو میں دو تین نبیان دی عزت پڑھ لما نہیں آرہا تُس ہی مخدوم شانی دے میارتے اجے بول دینی نہ پائے اجے تُس ہی ستے پائے ہو شبان اللہ کیا آجی ایک وری پھر ہاں ٹھیک ہو گیا لو جی باس ہی تھے کورو کھتا کہ میں جلدی تونوں گال سونا کے نکل جوا مولا شیر اندیئے اپنے جگ اپنے دیرے تھے عزت اندیئے عزت والی جگہ تھے لو بیٹا میرے صاحبو یہ سورہ علی عمران ہے یہ تین نمبر سورہ ہے پچپن نمبر آئیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ کَالَ اللَّهُ یَا عِيْسَىٰ اِنِّ مُتَوَفِّقَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّا اے عِسْ نہ بیٹا باتیں نہ کریں جی میرا بیٹا قرآن سنیں بس باتیں نہ کریں بس قرآن سن لیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا پہلا آشمان نہیں دوسرا نہیں تیسرا نہیں چوتھا رافیو کَالَيَّا یہ چوتھا آشمان عیسیٰ کی عزت ہے چوتھا آشمان عیسیٰ علیہ السلام کی رفات ہے یہ چوتھا آشمان عیسیٰ کی عزت ہے جی سمجھا گئی؟ کنو آشمان؟ بھئی عیسیٰ کی تھے نہیں بھئی چوتھے ہیں چوتھا آشمان عیسیٰ علیہ السلام کی رفات ہے عزت ہے یہ حق نبی دی عزت میں پڑھ لئیے اجازت دیو حق دی ہور پڑھنا مولا یہ چوتھا آشمان جناب عیسیٰ کی عزت ہے رکیے گا سورہ مریم میں ارشاد ہوا اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکور فل کتابِ ادریس ذکر کیجئے کتاب میں سے ادریس کا اِنَّا حُکَانَ شِدِّيق النبی ادریس میرا شدیق نبی ہے وَرَفَانَهُ مَقَانًا عَلِيَّ ہم ادریس کو چھٹے آسمان پہ لے گئے یہ چھٹا آسمان ادریس کی عزت ہے بھئی چھٹا آسمان جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھئی سارے قرآن پڑھو جی چھٹا آسمان ادریس علیہ السلام کی شاباش چوتھا آسمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے حضرتِ آدم میرا تول عاشقین کتاب کا نام ہے شمس الدین سیالوی صاحب کی کتاب ہے آپ فرمتے ہیں جناب آدم پہلے آسمان پہ ہے یہ پہلا آسمان جناب آدم کی عزت ہے رفت ہے جناب عیسیٰ چوتھے پہ عزت ہے جناب عیدنیس چھٹے پہ عزت ہے حضرتِ حارون پانچوے پہ عزت ہے مصطفیٰ کے دادا ابراہیم ساتوے آسمان پہ عزت ہے جبریل کہاں ہے جبریل یہ صدرہ کہاں ہے دجھے آسمان پہ جواب دیو ساتوے آسمان سے اوپر یہ ساتوے آسمان حضرتِ جبریل کی عزت ہے ایتا مطلب ہے پہل آسمان آدم کی عزت چوتھا آسمان عیسیٰ کی عزت چھٹا آسمان عدریف کی عزت ساتوے آسمان ابراہیم کی عزت صدرہ جبریل کی عزت آپ مجھے اجازت دو میں قرآن کھول کے مصطفیٰ کی عزت پڑھوں کیسے پڑھوں گا چھنڈے سبحان اللہ میں کمالے آپ گاج کے قبر سبحان اللہ میرے سامنے مولا یہ چوتھا آسمان آپ نے عیسیٰ کو رکھا یہ عیسیٰ کی عزت ہے چھٹا آسمان حضرتِ عدریف کی عزت ہے تو مولا مصطفیٰ کی عزت کا میار کیا ہے لو بیٹا یہ سورہ نجم ہے یہ تریپن نمبر سورہ ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم ہے مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا آپ کے صاحب محمد نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں نہیں نہیں میں کسی آیت پہ رکھ نہیں رہا میں آگے چل رہا ہوں تو مولا پھر اللہ فرمائے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوَا اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے میں رکھ نہیں رہا میں آگے چل رہا ہوں کسی آیت میں نہیں رکھ رہا آگے ارشاد ہوا اللہ مَا هُو شَدِیدُ الْقُوَا اللہ مَا هُو شَدِیدُ الْقُوَا شدید قوتوں والے اللہ نے جبری شدید قوتوں والے اللہ نے مصطفیٰ کو علم دیا شدید قوتوں والے اللہ نے حضور کو علم دیا تو مولا پھر اللہ فرمائے وَهُوَا بِلْعُفُقِ الْعَالَ پھر وہ مصطفیٰ کو بلندیوں کی طرف لے کے گیا مولا پہلا سمان فرمائے پار مولا دوسرا فرمائے پار مولا تیسرا فرمائے پار مولا چوتھا فرمائے پار مولا پانچمہ فرمائے پار مولا چھٹا فرمائے پار مولا ساتمہ فرمائے پار مولا صدرہ فرمائے پار مولا جبریل فرمائے پیچھے مولا ابراہیم فرمائے پیچھے مولا عیسیٰ فرمائے پیچھے چوتھے پہ مولا عدریف فرمائے پیچھے چھٹے پہ مولا آدم فرمائے پیچھے پہلے پہ تو مولا محمد فرمائے پار اچھا مولا پھر اللہ فرمائے پھر وہ مقام آیا سمدنہ پھر وہ قریب ہوا سمدنہ پھر وہ قریب ہوا سمدنہ پھر وہ قریب ہوا نہیں نہیں تو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ بس خطاب ختم ہو گیا سمہ دانا اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوا اب آپ کہیں یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں امام بخاری نے لکھا ہے دانال جبار و رب العزت یہاں پہ محمد کا رب قریب ہوا اچھا ادا مطلب مصطفیٰ گائے جائے اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوا نہیں آپ ابھی بھی سمجھیں نہیں رکھئے گا اللہ نے تور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا سورہ عراف سات نمبر سورہ اللہ فرماتا ہے لما جا موسیٰ و لما جا موسیٰ موسیٰ آجا موسیٰ آجا ادا مطلب ہے موسیٰ آجائے تو اللہ فرمائے آجا مصطفیٰ آجائے تو اللہ فرمائے سمہ دانا محمد روک تیرا ربا رہا ہے سمہ دانا اللہ فرماتا ہے پھر میں قریب ہوا فتد اللہ پھر اور قریب ہوا مولا پھر فرمائے فقانہ کعبہ قوسین فرمائے فقانہ کعبہ قوسین کعبہ قوسین دو کمانوں کا فاصلہ تھا یہ شکل ہوتی ہے کمان کی یہ میری طرف دیکھیں یہ شکل ہوتی ہے یوں کمان ہوتی ہے اب آپ کہیں گے یہ کمان کا ذکر کہاں پہ آ گیا رکھیے گا کیوں آ گیا رکھیے گا عرب میں عرب میں رواج تھا جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے دونوں قبیلے اپنی طرف سے کمان بلند کرتے کمان کے ساتھ کمان بھی لا کے کہتے آج تو جڑا تیرہ او سادہ جی جی میں ذمہ داری سے ارد کر رہا ہوں کمان دے نال کمان لا کے کہیں دے سن جڑا تیرہ سجن او سادہ سجن جڑا تیرہ دشمن او سادہ دشمن آج تو جڑا تیرہ او میرا جڑا بھی تیرہ او میرا اللہ نے فرمایا اب دو کمانوں کا فاصلہ تھا محمد آج تو جڑا تیرا او میرا اے کوئی امیسلی نہ جاننی دی نہیں 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 ارادہ نہیں جہاں پہ ارادہ نہیں ہوتا وہاں پہ نہیں میں پڑھتا سبانہ لگ ہو تو پڑھ دیتے ہیں کوئی امیسلی نہ جاننی دی دیکھ اس مارب چاوے جدی چڑھ دی چواننی دی کوئی امیسلی نہ دھولنن دی چپکر مہرے علی اے تھے جانیوں بولن دی ہتھ گورے گورے رے ہتھ گورے گورے رے ہاتھ گورے گورے رے ہاتھ آگادہ شرموئی مازاگ دے ڈورے رے تے گل موتیاں بھی گانیاں گل موتیاں بھی گانیاں سارے نبیوں نہ پیر لگ دائے ساڑے دل دا چاندی جسے جتنی سمجھا رہی ہے تُرے دور سے کھو سمار رہی ہے ہتھ جوڑا پکھیان دا ہتھ جوڑا پکھیان دا اے نالے ساڑا پیر لگ دائے نالے چاندی اکھیان دا تے کوئی ساوے ون مائیا کوئی ساوے ون مائیا جسے جتنی سمجھا رہی ہے تُرے دور سے کھو سمار اللہ جی بس جی قریب آجے جی قریب آجے قریب آجے میں شاہ صاحب کو بڑا خوش ہو کے سنتا ہوں بڑی پیاری آواز میں آپ نات پڑھتے ہیں بس قریب آجے اللہ فرمائے کعبہ قوسین مولا تو پھر یہ یہیں تک رہا فرمائے نا او ادنا بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اب میری طرح دیکھئے گا میری طرح دیکھ لیں خطاب ختم ہوا او ادنا اس مقام پہ اللہ نے مصطفیٰ کو بلائیا او ادنا او ادنا کے مقام پہ پہنچ کے میں نے دیکھا کہیں پہ تو آواز آئی ہوگی یہ مصطفیٰ کی عزت ہے کہیں پہ تو آواز آنی چاہیے نا یہ حضور کی عزت ہے کہیں پہ تو آواز آنی چاہیے نا یہ حضور کی عزت ہے اللہ consentiren سبحان اللذی عصرا بی عبدہی اجیتے اپنے گیرتے سیر کر دینے پہ نہیں ٹھنڈا بولتے ہو ابھی بھی جیدی سیر اوہ دن آئے جیدی سیر اوہ دن آئے جیدی سیر اوہ دن آئے پھر اللہ جانے محمدی عزت کی ہوئے گی لو جی خطاب ختم ہوگا لو جی ہوں تسی میں تھوڑا آج یہ ذرا سنا دیو گئے سن نہیں گئے کیوں گیا جی گئے نے اچھا گئے نے گئے نے نا آئے بھی نہیں نہیں تو ساگار ہی دی کیتا کھلو جو کھلو جو جنہیں گئے نے نا صرف گئے نے آئے نہیں اور جناب میں پھر پیارت کرنا جی حضرت جنہیں گئے نے اے صرف گئے نے اوہ گئے بھی نہیں تھے آئے بھی نہیں نہیں تو سیجے بھی ٹھنڈا بول دے ہو پہ میرے علمے کیا جے گئے نے اچھا کتھو گئے نے اچھا کتھ ہے ستے سن ساداش جیتے رہے ایدر ایدر اوازہ یہ امہ ہانی دے کر ستے سن اے امہ ہانی کونے امہ ہانی کونے مولا علی دی نا ناج مولا علی دی پہن امہ ہانی کونے علی دی پہنے نا اے دا مطلب علی کونے عبد المطلب دے کی لگ دینے علی عبد المطلب دے پوتے تے نبی پاک عبد المطلب دے کی لگ دینے پوتے ہیں اے دا مطلب ہے حضور دادے دیوے لی جستے نے تے جڑا دادے دے ویڑا ہوئے وہ اپنا ہند ہے تغریر ختم ہو گئے یہ بس پوتر جڑا دادے دے ویڑا ہند ہے یا اپنا ہند ہے اے یار پوترہ میری گال سنو نا پوترہ جو ستا ہوئے دادے دیوے لی جس تے بگانی ہوئے لی جواب دیو نا اپنی ہے اے دا مطلب ہے پھر میں توڑی گل تو کہہ لگاں جنہ نے امی حانی دا نام لیا ہے میں کہہ لگاں کہ نبی پاک اپنے ویڑے وی ستے سن اپنے کار ستے سن اپنے ڈیرے تے ستے سن اپنی ویلی ویچ اپنی کوٹھی ویچ اپنے بنگلے ویچ لو بس میرا لیوے کھیا جی مولا اے علماء دستی ہے کہ حضور اپنے ویڑے وی ستے سن تو میرے کریم اللہ تو کی تو کھڑے ہے بس بس آجوں اللہ تو کی تو کھڑے ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اثراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام اللہ فرمان دا ہے میں نہ کعبے ویچو کھڑے ہیں ہائے 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 اللہ تو فرمارے ہیں میں کعبے ویچو کھڑے ہیں علماء دستے پہ نے حضور اپنے ڈیرے تے ستے سن اللہ تو پہ فرمانا ہے میں کعبے ویچو کھڑے ہیں حضورتِ اپنے ڈیرے تیسن اللہ تو فرمانا ہے میں کعبے بچو کھڑے ہیں حضورتِ اپنے ڈیرے تیسن اللہ تو فرمانا ہے میں کعبے بچو کھڑے ہیں تیس حضورتِ اپنے اے فرمایا چلے ہو تو انو جب ہی سمجھ نہیں آئی گل ٹھیک ہے او نا دا جڑا دیرہ ہے نا او تو اڈیلی کعب آئے بغیر عشقِ نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ عدا نہیں ہے بغیر عشقِ نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ عدا نہیں ہے قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا نہیں بس جی خطاب ختم ہوا چی قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا مقامِ صدرہ پہ جا کے جبریل مقامِ صدرہ مقامِ صدرہ پہلا دوجہ دیجہ چوتھا پنجوہ چھہمہ ستوہ صدرہ مقامِ صدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑھ گیا تھا کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے سبحان اللہ مجھے موافق کیجئے گا میں ساری آیت پہ آپ سے بات نہیں کر سکا کچھ موسم کی نزاکت بھی میں دیکھ رہا ہوں شای جی حضور کی مصروفیت بھی میرے سامنے ہے اپنے شیڈول بھی میرے سامنے ہے چونکہ صبح جمعہ شریف بھی ہے انشاءاللہ کبھی آئے تو آپ سے ڈیٹیل سے باتیں کریں گے آپ بھی خوش رہیں آباد رہیں بانیان خوش رہیں حضرت آباد رہیں حضور شای جی حضور کو اللہ سیت اور تندرستی عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاہ ماشاءاللہ بہت شکریہ